راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ تم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی آپ بھی کا اپنا پروگرام راہ زندگی لے کر حاضر ہیں آدل مشتاق اور شزرہ ایمان ہم دونوں کی جانب سے تمام سننے والوں کو اور آپ کے خاندانوں کو اہل خانہ کو بہت بہت سلام تو کہیں جانب کے احال چال ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ ہر طرح سے خوش ہوں گے سلامت ہوں گے اور میری شزرہ کی اور راہ زندگی کی پوری ٹیم کی دلی دعا ہے کہ آپ صدا مسکراتے اور ہنستے رہیں آمین سم آمین تو شزرہ اور تمام سامین گزشتہ دنوں ایک ریپورٹ میں پڑھ رہا تھا جو پڑھ کر میں کافی پریشان بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ واقعی ایسا ہے اس میں لکھا تھا کہ ہمارے ملک میں سے جانے والے جو تارکین وطن ہیں یعنی ہمارے ایسے لوگ جو باہر کے ممالک میں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں ان کے بنائے گئے قوانین کو ویسے ہی منو ان فالو کرتے ہیں جس طرح سے وہ لوگ فالو کرتے ہیں اور اسی طور پر اپنے ملک کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں یا کوئی بھی قانون جس کی ہم پاسداری کرتے ہیں تو وہ ہم یا تو جرمانے کے ڈر سے یا کسی بھی طور پر کہ ہمیں کوئی سزا نہ ہو ادر وائز اس کے علاوہ پاکستان میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم جہاں پر جو سادہ سی بات ہے کہ دا ہمارا لگتا ہے ہم لگا لیتے ہیں تو اصل بات تو یہ ہے کہ جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے جس رشتے سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا ہم کسی بھی ڈر یا خوف کی بنیاد پر خیال نہیں رکھتے بلکہ ہم محبت کے احساس سے بڑھتے ہوئے ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اس کی قدر بھی کرتے ہیں میرے خیال میں اب وقت ہے کہ ہمیں محبت اور احساس سے بڑھ کر اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو آئیے اسی بات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور شیزرا ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا سننا ہے جی تو وقت ہوا جاہتا ہے تلافت کلام مقدس کا تو آئیے مل کر سنتے ہیں خدا یسوع المسیح نے فرمایا پس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تک کہ لوگ ان کی بڑھائی کریں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے ہیں بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا دہنہ ہاتھ کرتا ہے اسے ترہ بائیں ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے اس صورت میں ترہ باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا تو سنا ہم نے پاک کلامے سے بہت ہی خوبصورت بیان ہے کسی بھی طرح کی جو منافقت ہے یا دکھاوا ہے یا ریاکاری ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور ناپسندیدہ ہے اس لیے جو کام بھی ہم کرتے ہیں بلائی کا یا اچھائی کا وہ ہمیں خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے نہ کہ کسی بھی طور پر دکھاوے یا بدلے کے لیے اور سامین ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑے ہی باقاعدہ لسنر ہیں جناب عبدالغفور کیسر ان کی سالگیرہ ہے اور سالگیرہ کے موقع پر میں شیزرہ ایمان اور راہ زندگی کی پوری ٹیم آپ کو بہت بہت زیادہ سالگیرہ مبارک کہتی ہے اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں نیک تمنائیں اور خداونتالہ آپ کی عمر کو دراز کرے اور آپ کو صدا آباد اور خوش رکھے آمین تو آپ کو بتائیں کہ شیزرہ ہمارا انعامی مقابلہ جاری ہے اور دن رہ گئے ہیں صرف دو تو جلدی سے ہمارے سامین کو سوال بتا دیجئے پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا پاکستان کا قومی ترانہ ریڈیو پاکستان سے پہلی بار کب نشر ہوا تو جلد اپنے جوابات بیج دیجئے ہمیں انتظار ہے اور آپ کو بھی مجھے بتا ہے کہ بہت انتظار ہے تو پتہ جناب جس پہ آپ کو یہ سب کچھ بیجنا ہے خط بھی لکھنا ہے پروگرام راہ زندگی پیو باکس نمبر 117 فیصل آباد پاکستان فون کال ایس ایم ایس کے لیے اور ویڈس ایپ کے لیے نمبر نوٹ فرمالی جئے 03167477655 اور اس کے علاوہ جناب آپ پی سی آر ایم فیصل آباد ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں پروگرامز پر آپ ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان کرسن ریکارڈنگ منسٹریز اس پر پروگرامز کو سن سکتے ہیں کومنٹ کیجئے ان کو لائک کیجئے اور ان کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تو ابھی پھر خطوط کے سلسلے کو بھی ساتھ ہی جاری کرتے ہیں تو شیزرا آپ کے پاس بھی میرے خیال میں کافی لوگوں کے نام موجود ہیں ذرا آپ شیئر کر دیجئے جی ہاں میرے پاس ناموں کی فیرست موجود ہے جن میں حافظ نائم احمد ہیں امجد دائم ہیں شمالہ اشتیاق ہیں عبدالگفور کیسر صاحب ہیں حافظ نائم احمد ہیں یہ سب راہی زنگی پروگرام کو لائک کر رہے ہیں اور حافظ نائم صاحب کمنٹ کرتے ہیں کہ معلومات سے بھربور پروگرام باکمال لوگ لا جواب پروگرام بہت شکریہ جنب آپ کا اور اسند نوراد جو کہ سینئر نائب صدر ہیں ارلو جو ریڈیو کلب ہے گاؤں آپ کا کوشک ہے اور تحفیل بلیدہ اور زلہ کیچ بلوچستان بہت ہی ہمارے پیارے اور باقاعدہ یہ لکھنے والے بھائی ہیں آپ نے کہا کہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنا راہ زندگی اور پروگرام میں بھائی عادل مشتاقی میز بانی میں پروگرام سنا سلام و آفیت کے بعد پروگرام کو بڑے تفصیلی طور پر سننے کے بعد نہائیت خوشی ہوئی آپ نے کہا کہ نہائیت اچھے خیالات کو پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ دوستوں کے خط سن کر اور جب آپ خط بڑھتے ہیں تو جب ہم اپنا نام سنتے ہیں دوستوں کا نام سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یقین مانیے اسد بھائی ہمیں بھی جب آپ کا نام ہم بڑھتے ہیں اور دوستوں کے خطوط بڑھتے ہیں تو یقین مانیے دلی خوشی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے تمام سیگمنٹس کو بھی پسند کیا ہے بہت شکری آپ کا علی محمد وفا بروہی آپ کا تعلق ہے جی انٹرنیشنل ریڈیو لسنس آرگنائزیشن باہو سخی جیک باباد سین سے تو وہ کہا ہے کہ آپ نے کہ پروگرام راہی زندگی بڑی باقائدگی کے ساتھ پیار سے سنتا ہوں بہت شکریہ جناب آپ کا اپنے پیارے پروگرام سے بہت محبت ہے تینکیو اور آپ نے کہا کہ پروگرام میں خطوط اور میسیجز بھیجنے میں کچھ دیر ضرور ہوتا ہے لیکن پروگرام پابندی کے ساتھ سنتا بھی ہوں اور کیونکہ ہمیں نشریات اور پروگرام سے بے لوس محبت کے انمول خزانے ملتے ہیں اب پروگرام میں اپنی شمولیت پابندی سے بناوں گا قائم رکھوں گا پروگرام سے محبتوں اور چاہتوں کے مہکتے خوشبو ملیں گے بہت شکریہ جناب آپ کا اور جناب آپ آپ نے وعدہ کیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس وعدے کو آپ ضرور نبھائیں گے تو چلیے ابھی خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹیں گے اور ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور یہاں پر جو ہمارا اگلا سلسلہ ہے بتا دیجئے جی اگلا سلسلہ ہے ہمارا سلائی کی ڈرامے کا آئیے مل کر سنتے ہیں بس بڑھے پا آگے رڈے پا ہاں ہاں میری کسما تج کتھا رڈے پا تیری کتے آلی جین دے جین کہ کوئی جین میں کو کڑا ہی گال نہ سمجھے مویا آپڑی ردھی رکھیں کڑا ہی بیادی گال نہ سمجھے گدھی جو میں گدھی بھی رکھ دا ادھار پار تیری پی کیا کنوں تنے گھندا میں تا بھول پیام تیری نہ کنوں جو امیرہ ہے میر کو امیر کر گتے سی مویا وسایا چڑھویا میں کی تے تے کو زہیر پھڑ کے شالاتے تھیویں فکیر آری اوچھی نہ بولی کر بوڑھی کہیں جا دی میں بوڑھا کھا نہیں گوڑھا ہاں ہاں ہونے گوڑھا بڑھا بڑھا میں بھے ڈالی اوہن کتھی ہاں نہ اوندھے حالی پینے بڑھا مڈے می پینے کون پینے میں پینے تو پینے ویشنے کو کماندہ جو تیری جو کچھ کماندہ تیری تلی تیا کے رکھے نا والا دین جو پیندھ کے تیری تلی تیا سٹا کیا کھی کیا کھلی پھر مویا تے کو شرم نہیں آدھی اوہ ہونتا میں پھڑھی تھی گئیا جے کھلی اب رہ دی ہٹی تے چلی بھی گئیا تک کیا تھی پیا آپ نے بھیڑی کو نیوی سمبھلیں دا بھیڑی وہ ساری حیاتی تینا بھیڑی کو سمبھلیں دا رہی ہیں چنگا بھلا پکویاں پتھ ریتا ہے می کو کیا بنا گھتے آجڑی تھی گیا اچھا اچھا تیرے بھیڑی ہا جنی ہن گندے ہوئی اصاں ہیں اوہ تا تھی گیا شدہ ہا جنی امم بس ہونتا چھوڑیو گاچنی لوگ شامپو کریں ہیں دوسرا ہالی گاچنی نل سر دھو 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 مسارت تے کو کتی واری آکھے جو میڑے کپڑے بیلے سر اسٹی کر دیتے کر مستری کیا کیا تے میری بابے کو مستری چاہ کے تیرا پیو وڑا لاتے پیا ہٹ 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 لات وڑی ہے تیرے بابے دی دھائی بگے زمین تے بڑیا وڑا زمین دا اچھا اچھا ہون کو جوڑا دین دیئیں یا وڑیا تے کو میں کتی واری آکھے جو میرے پے کیا کروں تے کو نہ گھوڑا ملسی نہ منچا ابے سونڈو میں سونڈ گھنویں گاہ سونڈ یا اے راسی یا اصہ راسو میں ویدی پہی ہے نہ اے روسی تے نہ روسو تسا ہکو میں سارے دی جن کو روسا اور میں لکھواری آدھا رہی جو میں کو کہیں دوری رنل نہ پرنا ہو نہ پرنا ہو پر کتھا ماں پیو پہلے دورے ہن میں بھی دورا ہن زار بھی دوری پتہ نہیں سارا کیا بھنسی میں تا اپنے آپ تو بہتاں گا لوگ کو جا دین سنیندہ کو جے ہاں اجھا پریشان انہوں آج شریف کو پچھن وجنے ہن میں سوچیندہ پیان کہ اندے کل کی میں اندہ حال پچھا چلو یہ کرنے ہیں جے میں انکل پوچھا بھی کیا حال ہے وہ اکسی چنگا حال ہے وال میں اکسا شکر ہے شکر ہے وال میں پوچھا علاج کون کرنا پر او کھئی ڈاکدار حکیم دنا گھنسی میں اکسا بہن شہرہ ہے بہن شہرہ ہے علاج ہرک تیک کریں دے بس ہی میں اکسا لالہ شریف آما پیا میں رفیقاں تیرا یار لنگا 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 پردہ ہے کوئی تیرے کنوں اگے کنہیں پوچھ کے آئے آوانیا اچھا یار جواب نہ دے میں آوان آن دے دو دیکھو ہو چھے ہی میں ہی نے تو بیمارا تھی آج پچھا ہے بیٹھے دیکھو وہ میلا شریف آما کیا حالے سے دا گک دی وہاں کیا حالے کا کا مردہ شکرے شکرے مالک دا لکھ لکھ شکرے کیا کیا لالہ شریف آما علاج کون کریں دا پی ملکل موت کریں دا پی میلا علاج آہاں آہاں بہن شہرہ سہیں ان دا علاج دا ہک ٹھک تھا کیا دا پی تو میری موت دیتے کو کچھی ہے شرم نہیں ہاں دی مردہ پی آدھے تو آدھے سیانہ کی میں اچھا لالہ یہ دا سا غزہ تا خوئی خاص پہ کھان دے ہو سا آہاں مٹی دے سوا کھان دا بیاں آہاں آہاں وڈی نرم غزہ ہی وے وڈی نرم غزہ ہی وے تے کو کھان مٹی دے سوا چبل چاندہ لالہ لالہ یہ تا تو آکو پتہ ہے جو میکو پہلے تھوڑے تھوڑے ڈوڑ پونے ہن پر ہون تا ماملہ اصلون چٹ تھی گئے میری زال امم بابا سارے ڈوڑے ہیں اچھا اے گھالے میں اتھا میں کیا آدھا ہوں کیا سون دے اچھا بھلا تو میں پہلے کیوں نہیں بھی دچھا اے گھن اے بیماری ہے چھنا میں کوئی دور پون لگ گیا اے اے آلہ اسمات ہے کہ کان نالاں کان نالاں اے ہونڈاس ہونڈاس میری آواز آندھی بھی لالہ لالیا اے پسی انتا ڈاڈی زبردہ تھے ایدھا ہ�ام نلو전 ہیں اے ہاتھ میرے ہاؤں ہیں ہاؤں اے سارم ہاؤں جی تو سامین ہم نے سرائی کی ڈرامے میں آج جو بات سنی ہے وہ واقعی بڑی دلچسپ تھی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بات سننے سے پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں اور بات سننے والا سننے سے پہلے ہی مان لیتا کہ ہاں جی مجھے بات سمجھ آ گئی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بات کرنے والے کا اور نہ بات سننے والے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو خدا کرے کہ جناب ہم غور سے سننے والے اور اچھے طریقے سے بات کرنے والے بن سکیں جس طرح سے شزرہ بات کر رہے تھے آج امبل وطنی کے تعلق سے تو ایسا ایک جذبہ جو ہے وہ کاش ہمارے ملک میں پروان چڑ جائے اگست کا مہینہ ہے تو ہر طرف ہمیں جھنڈیاں نظر آتی ہیں ہمیں جھنڈے چھتوں پر نظر آتے ہیں لیکن خدا کرے کہ چھوٹے چھوٹے جو کاغذ کے کچرے کے ڈیر جو لگے ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ میں ساف کرنا یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس ملک کا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں جی تو بتائیے گا کیسا لگا آپ کو آج کا انتخاب میرے خیال میں شزرہ کو بھی اچھا لگا ہے تو ابھی جناب وقت ہے اس سلسلے کا کہ ہم ہمیشہ اپنے تجربات سے تو سیکھتے ہی ہیں لیکن دوسروں کے تجربات بھی ہمارے لیے کچھ کم نہیں ہوتے جی ہاں ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھ کر اپنے لیے اس بات لیتے ہیں تو آئیے پھر بڑھتے ہیں آگے اور سنتے ہیں آپ بھی تی میرا نام مفتار انور ہے میں رکشہ جلاتا ہوں زیادہ تر میں سکول کے بچوں کی ڈیوٹی دیتا ہوں صبح پانچ بجے میں اٹھ جاتا ہوں تو بچوں کو لے کے چھے بجے ساڑھے چھے بجے لے کے گھر سے نکل پڑتا ہوں یہ بچوں کا کام جو ہے نا یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے کئی لوگ کہتے یار ہمیں سکول کے بچے دو ہم یہ ڈیوٹی نبائیں گے میں ان کو کہتا ہوتا ہوں کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے بچوں کی ڈیوٹی اتنی آسان نہیں ہے دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ یا بس بچے اٹھائے رکشے میں بٹھائے اور لے کے چلے گے لیکن ان کی ذمہ داری جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے کوئی کوئی آدمی ہے جو صحیح طریقے سے ان کی ذمہ داری نباتا ہے مجھے تقریباً بیس سال ہو چکے ہیں بچوں کا کام کرتے ہیں ایک دفعہ سکول کی چھٹی کے بعد جب بچوں کو واپس گھر لے کے جا رہا تھا ایک سکول کے بچے لے لیئے دوسرے میں پہنچا تو تقریباً بچے بیٹھ گئے سارے میں نے رکشہ سٹارٹ کیا بچوں سے پوچھا ہاں بھئی سب پورے ہو بچوں نے آواز دی ہاں جی سب پورے ہیں ایک بچہ ان میں نہیں آیا میری ذمہ داری تھی میں نے بچوں کو دیکھا ہی نہیں کہ سارے مکمل ہو گئے ہیں کہ نہیں بچوں نے کہا دیا جی ہاں جی سارے پورے ہو گئے ہیں میں نے رکشہ سٹارٹ کیا لے کے چل پڑا جب بچے کے گھر کے نزدیک پہنچے تو بچوں نے کہا جی وہ تو ہے ہی نہیں ہے میں نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ سب پورے ہیں کہا جی ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا خیر یہ ذمہ داری بچوں کی تو نہیں تھی ذمہ داری تو میری تھی کہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا خیر میں نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بچہ گھر پہنچا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا جی نہیں بچہ تو نہیں آیا خیر انہوں نے سکول میں ٹیلی فون کیا ٹیلی فون کیا تو وہ کہہ رہے جی ادھر تو بچہ کوئی بھی نہیں ہے مجھے تو بہت پریشانی ہوئی میں نے دوسرے بچے اتارے سیدھا سکول چلا گیا سکول میں جا کے سخارہ سکول میں نے ڈونڈا لیکن بچہ نہیں ملا مجھے میں پھر وہاں سے خالی واپس آیا ان کے گھر آ کے ان سے پوچھا ہاں جی آپ کا بچہ پہنچ گیا ہے کہنے لگے جی نہیں وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے میں نے سوچا یار یہ گیا ہوگا بچہ بھی نہیں گھر پہنچا سکول پہ بھی نہیں ملا گیا کدھر میں پھر واپس چلا گیا میں پہلے اور راستے سے آیا پھر میں دوسرے راستے سے چلا گیا میں نے کہا چلو یہ رستہ سیدھا ہے شاید اگر پیدل بھی آتا ہو تو رستے پہ مل جائے خیر جناب میں تقریبا نادہ سفر میں نے کر لیا سڑکے دوسرے کنارے پہ دیکھا تو بچہ پیدل چلا آ رہا میں نے پوچھا بھئی آپ کدھر تھے یہ میں سکول میں تھا میں نے کہا میں دو دفعہ سکول سے ہو گیا آیا ہوں آپ تو مجھے ملے نہیں کہنے لگا جی میں آپ کا انتظار کار کر کے میں نے کہا پتہ نہیں وہ آئے نہیں یا چلے گئے ہیں تو میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہ اور رکشن میں بیٹھ کے نہ تو ادھر تک پہنچ گیا ہوں انہوں نے ادھر دوسری سائل کو جانا تھا مجھے انہوں نے ادھر اتار دیا میں یہاں سے پیدل چلنے لگ گیا خیر جی میں نے اس بچے کو دیکھا میری جان میں جان آئی کو غصہ بھی تھا اس کے اوپر بچے کے کہ سارے بچے کٹھے ہو گئے آپ کدھر تھے خیر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں یہ گلتی میری ہے اس کی گلتی نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا چلو آئندہ اس کو کہنا کہ جتنی دیر آپ نہ آئیں یہ باہر نہ گیٹ سے نکلیں میں نے اس کو سمجھایا بیٹا جب میں آؤں میں اندر آ کے تو آپ کو لے دیا کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کا کام یعنی جو بہت ذمہ داری کا کام ہے کسی کے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑنا چاہیے میں نے اس واقعہ سے یہ سیکھا ہے کہ اپنی ذمہ داری جانا وہ خدن مانی چاہیے کسی کے اوپر نہیں چھوڑنی چاہیے اگر میں اپنی ذمہ داری خدن مانی چاہیے تو مجھے اتنا مشکل کا سامنا کرنا نہ پڑتا جیت و سامین ہم نے سنا کہ اپنی ذمہ داری کو خود برا کرنا ہے دوسروں پر انحصار نہیں کرنا جن باتوں میں کرنا ہے وہ تو کرنا ہے لیکن ہر بات میں اپنی ذمہ داری کو بھی اپنے حصے کے کام کو بھی اگر یہ کہیں کہ دوسرا کر لے تو وہ ٹھیک نہیں ہے عمومی طور پر یہی تاثر ہے اور ہمارے ہاں تو جو کام ہم خود نہ کر سکیں یا ہمارا کوئی کام رک جائے تو شزرا آپ کو تو پتہ ہی ہے چھے بالکل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ کام پیسے دے کر کروالیں جی ہاں اور یہ آتا ہے کرپشن کے زمرے میں اور جب ہم اس طرح کا لائے عمل اختیار کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمارا کام تو ہو جاتا ہے لیکن اس پوسٹ کا یا اس حصے کا جو اصل حق دار ہوتا ہے اس کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور ہمارے ملک میں تو میرے خیال میں ہر روز لاکھوں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے تو اسی وجہ سے پھر لوگ بیزار ہو جاتے ہیں پھر قانون کو فالو کرنے کی بجائے لوگ دوسرے طریقے آزماتے ہیں اور رشوت خوری سے اور دیگر طریقوں سے یا جبر سے لوگ اپنے کاموں کو کروانے کی خوشش کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں بسنے والے ہر ایک شہری کو اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ کسی امیر یا کسی بڑے عہدے کے حامل شخص کو اسی ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی ہر ایک بات میں ہر طرح سے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا پورا خیال رکھتے ہوئے اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہیں تو آئیے ابھی ہم دعا کریں گے اور دعا میں بھی ہم اس مقصد کو ضرور خدا منطعالہ کے زور رکھتے ہیں اے ربے کریم ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں آپ کی ساری دی ہوئی نعمتوں کے لیے رحمتوں کے لیے اور خاص طور پر پیارے ملک پاکستان کے لیے بخش دے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہو جائیں اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھیں ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ملک پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی ادا فرما خدا مند یسو المسیح کے نام میں آمین سو اپنا خیال رکھئے اور پیارے ملک پاکستان کا خیال رکھئے اسی بات کے ساتھ دیجئے اجازت مجھے عادل مشتاق کو اور شزرہ ایمان کو خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی